موسیقی تو چلیے شروعات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے لوکی کی مٹھیا ایک بہت سرل اور ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے لوکی لے لیا ہے گھس دیا ہے تھوڑا سا موٹے سائٹ سے گھسا ہوا ہے تاکہ وہ موہ میں آئے تو اچھا لگے آٹا میں نے لے لیا ہے یہ میرے پاس میں موٹا آٹا ہے دیکھئے ایسا تھوڑا کورس گرائنڈ ہے یہ اگر آپ کے پاس میں ایسا آٹا نہ ملے تو چنتہ نہیں کریے نومل آٹے کے ساتھ میں آپ ایک سے دیر چمچ سوجی ملا سکتے ہیں ایک بڑا کپ اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے ہرا دھنیا ساتھ میں ڈال دیا ہے لال مرچی امچور پاودر تھوڑی سی چینی گرم مسالہ پاودر دھنیا پاودر تل سفید ڈال دیا ہے اس کے ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اور ہینگ اب میں اس کے اندر تیل ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ اور یہ میں نے سوڈا ڈالا ہے سوڈے سے یہ اچھے سے اندر تک خوب سوفٹ ہو جائے گا ہلڈی ڈال دیا ہے اور ایک بار ہم اچھے سے سب اس کو ملا دیں گے ہاتھ سے ہی اور ایک ڈوف جیسا بنا دیں گے یہ دھیان رکھئے گا لوکی کے اندر بہت پانی آلڈی رہتا ہے تو ہم کو پانی ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اچھے سے اس کو سب مکس کر کے دیکھیں اس طرح سے بنا کر کے رکھ سکتے ہیں اچھے سٹیمر میں میں نے پانی ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لئے ایک پلیٹ لے لیا ہے اس کو میں گریس کر دوں گی اچھے سے آئل سے تاکہ جو میں اس کے اوپر اپنے مٹھیا کے رولز رکھوں تو وہ چپ کے نہ تو دیکھیں اس طرح سے ہم سارے پتلے پتلے اس کے رولز بنا دیں گے اور بنا کر کے ہم اس پلیٹ کے اوپر سارے پاس پاس میں رکھتے چلیں گے نیچے گریس کر دیا ہے تو یہ چپ کے گا بھی نہیں تو دیکھیں یہ سارے ہمارے بن چکے ہیں اب میں اس کو سٹیم کرنے رکھ دوں گی پانی ہمارا ہو چکا ہے گرم اور ہم اس کو سٹیم کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لئے یا جب تک ہماری مٹھیا ہونا جائے تو ویسے یوشلی یہ پندرہ سے بیس منٹ میں اچھے سے ہو جاتا ہے ایک بار ہم چیک کر لیں گے اس کو نائف اندر انسرٹ کر کے ڈال کر کے دیکھئے گا اگر یہ کلین باہر آ گیا مطلب ہمارا مٹھیا ہو چکا ہے گرم بہت ہے تو اس کو ابھی ہم نہیں چھڑیں گے پر تھنڈا ہونے کے بعد میں اس طرح سے رولز دیکھیں ہم سارے الگ کر لیں گے سارے رولز ایک بار الگ ہو گئے اس کے بعد میں ہم ان سب کو اچھے سے جو سائز آپ کو چاہیے اس کے حساب سے ہم کٹ کر کے رکھ دیں گے پدھیان رکھئے گا یہ سارا جو ہے آپ تھنڈا ہونے کے بعد ہی کٹ کریے گا انکریڈینس میں سارے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ پلیز وہ ایک بار چیک کر لیجئے گا ٹیکسٹر دیکھیں اس کا بہت بڑی آ گیا ہے پین میں میں نے لے لیا ہے دو سے تین چمچ تیل اس کے اندر ہم نے ہنگ رائی جیرہ اور تل ڈال دیا ہے کری پتہ ڈال دیا ہری مرچی ڈال دی اور ہم اپنی یہ اب مٹھیا ڈال رہے ہیں دھیمی آج پہ ہی دھیرے دھیرے ہم کو ان کو سوٹے کرنا ہے ہم کو ان کو کرسپ کرنا ہے چاروں طرف سے اور ہرہ دھنیا کے ساتھ میں اس کو اس طرح سے دیکھئے بھون لیجئے گا دھیمی آج پہ ہی بھونیے گا اور بہت جور جور سے نہیں چلائیے گا ورنہ یہ سارے ٹوٹ جائیں گے دیکھیں اچھے سے یہ براؤن بھی ہو گیا ہے تو مٹھیا ہماری لوکے کی ایک دم ریڈی ہے کیسی لگی میری ریسپی مجھے ضرور بتائی کمنٹ سیکشن میں لائک شیئر سبسکرائب میں نے چینل کو ضرور کیجئے گا بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو میرے اپلوڈ کے ملتے رہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو فرینڈز اور فاملی میں شیئر ضرور کیجئے گا thank you so much stay connected with What's Cooking Meeta stay healthy stay safe